بسم اللہ الرحمن الرحیم مایکرو اکنومک انالیسز میں آج مارو ٹاپک ہے دا انورس آف پروڈکشن فنکشن جیسا کہ ہم پچھلی ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں کہ پروڈکشن فنکشن کا انورس کاسٹ فنکشن ہوتے ہیں کاسٹ ڈیرائیو ہوتی ہے پروڈکشن فنکشن سے آج اس کی فارمل ڈریویشن کرتی ہیں تھرائٹی کے لی افتدائی سٹیج پر پروڈکشن انکریزنگ ریٹ سے بڑھتی ہے جب انپوٹ انکریز کی جاتی ہے اس کے بعد پوائنٹ آف انفلیکشن آتا ہے اور اس کے بعد ڈیمنیشنگ ریٹرن شو جاتا ہے اور پروڈکشن یعنی آوٹپوٹ ڈیمنیشنگ ریٹ سے بڑھتی ہے ایک لیول آف انپوٹ کے بعد سو پروڈکشن یعنی آوٹپوٹ میکسیمم ہوتی ہے اور اس کے بعد اگر ہم مزید انپوٹ لیبر اور کیپٹل ہائر کریں گے تو پروڈکشن بڑھنے کے بجائے کم ہونے شروع جاتی ہے بلکل اس کا ریورس کاسٹ ہوتی ہے چونکہ انپوٹ کاسٹ جنریٹ کرتے ہیں سو آوٹپوٹ کے بڑھنے سے کاسٹ بھی بڑھتی ہے لیکن اس کا بیہیوئر آوٹپوٹ کے مقابلے میں انورس ہوتا ہے چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں اور اس میں پہلے ہم پروڈکشن فرنکشن یہ میرے پاس ٹوٹل پروڈک کروے یہاں پر پوائنٹ آف انفلیکشن ہوتے ہیں یہ ایک پوائنٹ ہے پوائنٹ آف انفلیکشن ہے اور اس کے بعد ایک پوائنٹ پر مکسیمم ایم سی ہے ایم پی اور یہاں اس پوائنٹ پر اگر ہم یہاں سے ایک ریڈ ڈراؤ کریں اورجن سے تو یہ اس پوائنٹ پر یہ مکسیمم ایوریج پروڈک آف انپوٹ ہے لیب ہو رہا ہے یا کیپٹل ہے یہاں پر یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ٹینجنٹ ڈیفائن کرتے ہیں کسی بھی کرد پر مارجنل مارجنل کو مارجنل لیول کو یا مارجنل پروڈک کو یا کوئی بھی ویریبل ہے اور کوئی بھی رے that emanates from the origin to that point کسی بھی پوائنٹ پر کوئی بھی رے جو سٹیٹ لائنٹ جہاں سے ہم ڈراؤ کرتے ہیں اس پوائنٹ پر وہ ایوریج پروڈک کو ڈیفائن کرتی ہے اور اگر یہ لائن 45 کی 45 کا دونوں ایکسس کے ساتھ انگل بنائیں تو ایوریج پروڈک اس لائن کے ساتھ 1 ہوتی ہے تو یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اگر ہم یہاں سے ایک ارے یہاں سے ہم ڈراؤ کریں یہاں پر تو یہ جو ہے نا اس کی میکسیمم جو اس کی ایوریج پروڈک کو ڈیفائن کرے گی اس کو میجر کرے گی اور اسی طریقے سے یہاں پر جو ٹوٹل پروڈکٹ ہے وہ میکسیمم ہو جاتی ہے اور اگر ہم یہاں پر ڈیکلائننگ پارٹ پر آ جاتے ہیں تو یہاں جو ٹوٹل پروڈکٹ ہے وہ ڈیکلائن کرنی شوی جاتی ہے اگر ہم مزید انپٹ کو امپلائے کریں تو ٹوٹل پروڈکٹ ہے یہ ٹوٹل پروڈکٹ ہے ہم نے ایک لائن ڈراؤ کی ہے دونوں سرفیس پر یہاں سے اگر ہم نیچے آئیں گے تو آریزنٹل ایکسز نیچے آئے گا اور اگر یہاں سے ہم ادھر ٹریبل کریں گے تو ہمارا وائی ایکسز اور چونکہ آوٹپوٹ فنکشن ہے آوٹپوٹ کا اس لیے یہ ٹوٹل پروڈکٹ ہے بناتے ہیں یہاں پر یاد دکھیں کہ آوٹپوٹ فنکشن ہے انپوٹ کا آوٹپوٹ is the function of انپوٹ اور یہاں پر آوٹپوٹ is the function of آوٹپوٹ اب ظاہر ہے وہ سٹیٹ ہوگا اور یہ وہ ایکوی ڈسٹنٹ فرام بوت ایکسز ہوگا اور پھر اس کے بعد ہم یہاں پر تھرڈ سرفیس پر آتے ہیں انپوٹ کاسٹ اب ظاہر ہے انپوٹ نیچے آگی اور ظاہر ہے انپوٹ جب ہم بڑھاتے ہیں تو کاسٹ بڑھتی ہے اگر لیبر ہے یا کیپٹل ہے تو کیپٹل کو جوں جوں ہم ان کی کوانٹیٹی کو بڑھائیں گے تو ان کو ہم زیادہ ویج جا انٹرس پی کریں گے تو اس طرح سے کاسٹ بڑھتی چلی جاتی ہے اب یہ انپوٹ جو ہے یہ آوٹپوٹ نیچے آ جائے گی اور یہ کاسٹ یہاں پر چلی جاتی ہے ورٹیکل ایکسز میں جو تھے ہمارے سپینل میں تو اب جارے کاسٹ is the function of آوٹپوٹ اب یہ کس کو ڈیفائن کرتے ہیں کاسٹ کو تو جہاں سے پھر ہم ڈیرائیو کریں گے سب سے پہلے یہ پوائنٹ آ گیا اور دوسرا پوائنٹ ہمارا میکسیمم ایوریج پروڈک ہے اور یہ ڈیفائن کر رہی ہے ایوریج پروڈک کو یہ لائن یہاں کونسپوننگ جو اس کا پوائنٹ ہے وہ کوارڈنیٹ کرتی ہے میکسیمم آوٹپوٹ کو اور یہ نیگٹیو کو اسی طریقے سے ہم یہاں سے نیچے لائن پرپنگکل ڈراب کرتے ہیں اور کاسٹ انپوٹ فنکشن میں تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری پوائنٹ آف انفلیکشن ہے اور یہاں سے ہم نیچے ایک کو لائن جو کہ میکسیمم ایم پی پر ہے یہاں پر کوارڈنیٹ کرے کاسٹ انپوٹ فنکشن کو اور اگر یہاں سے ہم نیچے ایک کو پرپنگکل ڈراب کریں تو یہاں اس کو کوارڈنیٹ کرے گا یہاں میکسیمم آوٹپوٹ ہے یہاں گی اور یہ نیگٹ یہ یہ ڈکلائنن پارٹ پار ہے وہ ہمارا یہ پوائنٹ آگی اور اس کے بعد میکسیمم میکسیمم جو ہے وہ یہاں سے ہم نیچے کی ترف آتیں اور یہاں سے ادھر جائیں گے اور پھر فائنل یہاں سے نیچے اور یہ یہاں سے ادھر جائیں گے اب جب اس کو ہم کر بناتے ہیں تو یہ ہمارا پاس ایوریج کاسٹ کاسٹ کرب آ جاتے ہیں ٹوٹل کاسٹ کرب اب یہاں پر دیکھئے کہ یہ چونکہ کنویکس ہے یہ کنکیب ہے اور یہاں پر ایوریج پروڈک میکسیمم یہاں پر اس کے مقابلے میں یہاں پر ایوریج کاسٹ مینیمم ہو جائے گی جب ہم ایوریج کاسٹ کرب ڈراب کریں گے اور اسی طرح یہاں پر یعنی میکسیمم پروڈکٹ یہاں پر ہماری کاسٹ مینیمم ہو جائے گی اور اس طریقے سے یہاں نیگٹیو پورشن ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کرو ہے اور یہ جو کرو ہے یہ یہ کاسٹ کرو ہے اور یہ کاسٹ کرو جو ہے یہ اس پروڈک کرو کا آوٹپورٹ کرو کا بلکل میرر ایمیج ہے تو اس طریقے سے ہم ٹوٹل کاسٹ کرو پروڈکشن فنکشن سے ڈیرائیو کرتے ہیں متمیٹیکلی y is فنکشن of x x is y is output and x is input in لیبر یا capital اور اگر ہم اس فنکشن کو ایزا ڈیپنیٹ ویریبیل یہاں لکھیں گے تو فنکشن آف انورس فنکشن اس طریقے سے چکھا جائے گا فار اگزمپل اگزمپل سے بھی اس کو کلیر کر لیتے ہیں اگزمپل y equal to 2x اور یہاں سے x آجائے گی 0.5 y یہ دیکھیں یہ اس کا انواز ہوا اور اسی طرح اگر y equal to ax x equal to y divided by y divided by a یا اب دیکھیں y equal to x power 0.5 so x will be equal to y square سو یہ ایک دوسرے کا mirror image ہے thank you very much